اگر آفیسر بننا آدھیکاری بننا ہے تو اگزامنیشن کا ڈیٹ آ گیا ہے آپ سے ٹھیک نو مہینے کے بعد ہر سال تیس سپتمبر کو بیپیسی کا پیٹی کا اگزامنیشن آجیت ہوگا اس کی گوشنہ ہو چکے ڈیٹیلز میں نہیں جائیں گے لنبا نہیں کریں گے آج سے اگر آپ کو تیاریوں میں لگنا ہے تو ہم آپ کو ایک دم شورٹ کٹ راستہ بتا رہے کہ جل سے جل تیاری میں کیسے لگے جبکہ آپ گھر میں ہیں یا گاؤں میں ہیں یا جہاں پہ بھی ہیں وہی پر بیٹھ کر تیاریوں میں لگنا ہے تو ایک دم ایزی وے آسان راستہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں آج زیادہ کتابیں نہیں بتائیں گے ایک دم منیمم بکس کے ساتھ آج سے تیاری سٹارٹ کرنا ہے تو ہم آپ کو لے کر چل رہے ہیں زیرو سے یہ مانتے ہوئے کہ آپ کے تیاری زیرو ہے چلی سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ تیاری آپ کو کہاں سے کیسے سٹارٹ لینا چاہیے پی ٹی جو 150 مارکس کا ہوتا ہے 1500 مارکس کا جس میں 90 پلس اسکور لاکر ساری کٹیگنی کے اسٹورنس کا ریزرٹ آجاتا ہے اب پی ٹی کے لیے ایک اچھا گائیڈ بک آپ کے پاس سب سے پہلے ہونا چاہیے دیکھیں ہم صدیف کہتے ہیں کہ ایک گائیڈ بک ہونا چاہیے جیسے ہم سپورٹنگ بک کہتے ہیں جو کہ گائیڈ بک میں سارے سبجیکٹ کا سمری ہوتا ہے اور ایمپورٹنٹ فیکٹس ہوتے ہیں اس کو آپ کو سب سے پہلے جاننا ہے ان سی آر ٹی یا دوسرے ٹیکسٹ بک کو آرام سے پڑھیں گے لیکن جو سب سے پہلے آپ کو ضروری ہوگا ایک اچھا گائیڈ بک اور یہ گائیڈ بک آپ کے پاس ہوگا بھی آپ نئے ہیں تو کوئی ایک گائیڈ بک ہم یوزولی کرون پبلیکیشن کا جو رتیش کمار کی بک ہے اس کو سجیسٹ کرتے ہیں لیکن لوسنٹ ہے گھٹنا چکر ہے یا کوئی دوسری گائیڈ بک ہے جو بھی آپ کے پاس پہلے سے ہیں آپ اس سے تیاری کو اسٹارٹ لے لیجی سارے سبجیکٹ کا سمری اس بک میں ہوتا ہے گائیڈ بک میں تو آپ جسٹ ابھی اسٹارٹ لیجیے پڑھنا شروع کیجیے ہسٹری جیوگرافی پالیٹی ایکونومی سائنس جی کے یہ سب کچھ آپ کو جسٹ ابھی اسٹارٹ لے لینا ہے آرام سے پڑھئے گائیڈ بک میں آسانی سی سمجھ میں آتا ہے بہت سارے فیکٹس ہوتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ہم نے اتنا کچھ جان لیا تو ایک اچھا گائیڈ بک آپ کے پاس کوئی پہلے سے ہے اسی سے سٹارٹ لیجیے نہیں تو نئے ہیں تو کارپ املیکیشن کی ریتیش کمار والی بک لے لیجیے بلوک لگیے اس کا پرائیس دو سو سے تین سو کے بیچ ہو سکتا ہے اور یہ بات کرتے ہیں کرنٹ ایفیس جو بہت وائٹل ہے کرنٹ ایفیس میں سب سے زیادہ آپ کو پرابلم ہوگا سب سے زیادہ کنفیوزن ہوتا ہے تو آئی ہم بات کرتے ہیں اچھی ٹھنگ سے کرنٹ ایفیس کے تیاری ہم کیسے کریں اس کے لیے سب سے پہلے ایک اخبار ضرور لینا شروع گی یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے پہلے سے آ رہا اسی کو پڑھئے لیکن آپ نئے ہیں یا نئی ہیں کوئی ایک ہمارے دوارہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی ایک اخبار بتائیے تو ہم کہیں گے دینک بھاسکر یا دینک ہندوستان پرباد خبر یا پھر ٹائمز آف انڈیا انڈین ایسپریس دہ ہندو ہم نہیں کریں گے چونکہ سیویل سرویس کے تیاری کرنے والے دہ ہندو پڑھتے ہیں آپ دہ ہندو نہیں بھی پڑھیں گے یا پڑھیں گے تو بھی کام چل جائے گا ہم پریفر کرتے ہیں اگر ہندی میں ہیں تو دینک بھاسکر ایک اخبار آپ کو لینا چاہیے چونکہ کرنٹ ایفیس میں اب کوشنز کیول میکزین سے نہیں آ رہے ہیں تو آپ کے تیاری کنسولیڈیٹ ہوگی اچھی ہوگی کنٹ ایفیس میں پکڑ بنے گا جب آپ اخباروں کو پڑھنا شروع کریں گے یا کریں گے ہم آپ کو بتائیں گے کہ اخبار آپ کیسے پڑھیں گے اس کے لیے نہیں گھبرانا ہے نیکسٹ پرتیوکتہ درپن ایک منتری میکزین پرتیوکتہ درپن لینا شروع کر دیجئے ہر مہینے کے دس یا بارہ تاریخ کو پرتیوکتہ درپن کا منتری میکزین مارکٹ میں آ جاتا ہے اگر کوئی اور میکزین آپ پہلے سے لے رہے ہیں یا لے رہی ہیں اس میں آپ کمفرٹیبل ہیں اسی کو فالو کیجئے ہم پریفریبلی کہتے ہیں پرتیوکتہ درپن اب آئیے ایک کرنیٹ ایفیس اور رکھئے وارشکی ایرلی میکزین جس میں سارے فیٹس سارے ایپورٹن ٹاپکس اس کا ایک جگہ مل جاتا ہے تو اس کے لئے ہمیں سپیڈی کہتے ہیں اور مہینے کی دو تین تاریخ کو آ جاتا ہے سپیڈی کا ایرلی وارشکی پورے سال کا اس میں کرنیٹ ایفیس ہوتا ہے اگر ابھی آپ اتنا نہیں کر سکتے ہیں تو ایک اثبار آپ کو لینا چاہیے اور پرتیوکتہ درپن مینیمم یہ دو آپ کو لے کر اسٹارٹ لے لینا ہے کرنیٹ ایفیس ہوں گیا اب آئیے بیہار اسپیشل بیہار اسپیشل سے بیس سے پچیس کوشنز آتے ہیں ایک سو پچاس کوشنز میں بیہار اسپیشل سے بیس سے پچیس کوشنز آتے ہیں تو اسے اچھے سے پڑنا ہے اور اسے ٹیکسٹ بک کے رکھ میں پڑنا ہے اب یہاں پر بیہار اسپیشل میں کئی پوپولر بکس ہیں جیسے انتیاز احمد ہے KBC نینو ہے کرون ہے منیش رنجن کا ہے اور ابھی نئے نئے آیا ہے ڈاکٹر سنجے سنگھ کا کوئی بھی ایک آپ کے پاس ہے بیہار اسپیشل بک آپ کو اسٹارٹ لینا ہے ہم بتاتے چلیں گے کہ آپ کیسے اسٹارٹ لیں گے ایک بک لیکن بیہار اسپیشل کی اسٹارٹ لینا ہے اچھا ایک بہت امپورٹن بات انسی آرٹی پڑنا ہوگا گھبرائیے نہیں ہم بہت ہیزی ہیوی ٹاف نہیں کریں گے انسی آرٹی دیرے دیرے پڑنے کی عادت داریے ہم آپ کو انسی آرٹی کا شورٹس ڈیلی ڈال رہے ہیں کہ انسی آرٹی میں آپ کو کیا کیا پڑھنے کو ملے گا سٹس سے چھٹی سے سٹارٹ لیٹے تین بکس ہم پریفریبی کہتے ہیں جوگرافی ہسٹری اور سائنس اس تین کو انسی آرٹی اگر آپ پڑھ لیتے ہیں تو ٹاف کوشنز اگزامنیشن میں آئے گا تو آپ کا چھوٹے گنے اور ہر حال میں آپ کا ریزلٹ ہوگا انسی آرٹی کو اپنی سٹڈی میں شامل کر لیتے ہیں تو ریزلٹ گارنٹیڈ ہے تو ایک ہو گیا پوپولر گائیڈ بک ایک ہو گیا اخبار کرنڈ ایسیرز کے لیے ایک پر چوکتہ درپن ہو گیا منیمم یہ دو چلنا چاہیے اگر لے سکتے ہیں تو اس پی ٹی کا بلو کلر کیا آتی ہیں وارشکی کرنڈ ایسیرز یرلی انگلیش اندی سب میں آتی ہیں ہم جتنا بھی سب کچھ بتا رہے ہیں سب انگلیش اندی دونوں ہی میڈیم میں آپ کو ملے گا اور بیہار سپیشل میں ہم پھر سے کہہ رہے ہیں کوئی پہلے سے ہے اسی کو پڑھئے پیلڈنز کے تیاری اتنا آپ سٹارٹ لے کر آگے بڑھ سکتے ہیں بڑھ سکتے ہیں اور گھبرائیے نہیں ہم آپ کو بتاتے چلیں گے سٹیج بائی سٹیج کہ آپ کے تیاری کیسے کمسولیٹ ہوگی اتنی مضبوط ہوگی کہ ریزلٹ آپ کا نہیں رکے گا اس بات کو یاد رکھیں میڈیمم بکھام نے آپ کو بتایا ہے اس سے اب یہ سٹارٹ لیجے کم سے کم چار گھنٹے پڑھنا چاہیے لیکن اگر آپ ورکنگ پروفیشنلز ہیں یا کہیں جاب کرتے ہیں کرتی ہیں بہت ساری ہماری شہترائیں ہیں ہاؤس وائفز ہیں تو آپ دو گھنٹے دیلی نکالیے اب یہ سٹارٹ لیتے ہیں زیادہ ٹنچن نہیں لینا ہے تو ہمارے ہاؤس وائفز یا شہترائیں مینیمم میں ایک گھنٹہ ضرور نکالیے ویسے دو گھنٹہ اچھا ہوگا پی ڈی آپ کا تیس ستمبر دو ہزار چوبیس کو آجت ہوگا ویکنسی ابھی نہیں آئی ہے ویکنسی مئی کے آس پاس دو ہزار چوبیس میں آئے گی ایک مہینے کے اندر آپ کا فارم بھرا لیا جائے گا تیس ستمبر کو اگزامیشن ہوگا جنوری میں مینس ہوگا مینس کریں ہم آپ کو گائیڈ کرتے چلیں گے جسٹ کوئے ہیڈ ابھی تیاری کو اسٹارٹ لیجئے گھبرا یہ نہیں ایک گائیڈ بک کرنٹ ایفیرز میں اخبار کے ساتھ ایک پٹی اکٹہ درپن اور ایک ہو سکے تو اس پی ڈی یہاں سپیشل کی کوئی ایک بک جو بھی آپ کے پاس ہے اور ان سی آرٹی کا اسٹارٹ لے لیجئے دیرے دیرے پڑھئے ہم شورٹس میں ان سی آرٹی کا بتاتے چل رہے ہیں ہسٹری جوگریفی اور سائنس چھٹی سے سٹارٹ لیجئے آگے ہم آپ کو بتاتے چلیں گے اس طرح سے آپ سٹارٹ لے سکتے ہیں ویکنسی جب بھی آتی ہے تو سیٹیں لگ بگ تین سو ہوتی ہیں یوزوالی کبھی کبھی ایک ہزار تک چلا جاتا ہے بٹ ریرلی یوزوالی تین سو سے چار سو سیٹیں ہوتی ہیں اور یاد رکھے گا آپ بیہار میں پچھتر پرسنٹ کا ریزرویشن ہے تو آپ نے اتنی کٹیگری کے حساب سے آپ اس بات کو سمجھ لیجئے کہ سیٹیں جتنی بھی ہو آپ نے کٹیگری میں اتنی سیٹیں بچیں گی جب بھی فیکنسی آتا ہے پندرہ سے اٹھارہ پوسٹس ہوتے ہیں یعنی آپ ان ان کٹیگریز میں عدیکاری آفیسر بن سکتے ہیں جس میں سب سے بڑا پوسٹ اس ڈی ایم یا ڈی ایس پی یا پھر کومیرشل ٹیکس آفٹسر ریجسٹر جیل سپریٹنڈنٹ یہ سب ملا کر کل پندرہ سترے پوسٹس ہوتے ہیں دو پار سے اس ڈی ایم کا پوسٹ نہیں آرہا ہے سمبغ ہے نیکس ٹائم اس ڈی ایم کا بھی پوسٹ آ جائے لیکن گھبرائیے نہیں آپ کے لیے آپ کو صرف ایک سیٹ چاہیں صرف ایک سیٹ اور یہ کیسے ملے گا آپ کی ادم اچھا شکتی سے اس اگزامیشن کو ہم نکالیں گے اور کیوں نہیں نکالیں گے ابھی سے پی ٹی کے لیے نو مہینہ ہے مینز کے لیے ایک سال ہے انٹرویو کے لیے لگ بگ ڈیر سال ہے اس کے بعد بھی اگر آپ کی تیاری پوری نہیں ہوتی ہے اس اگزامیشن کو آپ نکالنے میں اخشم ہوتے ہیں ان کیپیگل ہوتے ہیں تو یہ آپ کا دوش ہوگا اس اگزامیشن کو بی بی ایسی کو اکتم اچھے سے آرام سے نکالا جا سکتا ہے کم سے کم اب چونکہ ابھی سے تیاری کے لیے آپ کو انف ٹائم ہے تو ویٹ مت کیجے کہ ویکنسی آئے گی بلکہ تیاری کو سٹنگتن کیجئے سٹارٹ دیجئے پوزیٹیو رہیے اور ڈیلی کچھ گھنٹے پڑھئے آپ کو کون رکے گا کوئی نہیں رکے گا بہت سالے شکر کامنا ہے بیسٹ آف لکھ چیک کیا